السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل الذکر انکم لا تعلموا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الحمدللہ موجودہ دور میں جماعت رضا مصطفیٰ ہمارے لئے ایک عظیم نعمت ہے یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ کے ماحول کی برکت سے راہ راست سے کئی بھٹکے ہوئے بے شمار افراد خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بن گئے جماعت رضا مصطفیٰ نے معاشرے کی اصلاح نوجوانوں کی علمی عملی اور اخلاقی تربیت کے لئے جو اقدامات کیے ہیں وہ روز روشن کی طرح واضح اور آیا ہیں انہی اقدامات میں سے ایک بہترین قدم پھر آپ حضرات کے سامنے پیش ہے بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفی کے آداب اور ضروری مسائل پر مشتمل تاکہ اللہ کے گھر کے مہمان اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق اس عبادت کو احسن طریقے سے بجالانے میں کامیاب ہو جائیں احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو افراد کی شفاق کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حضور فرما دے کہ حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو کہیں فرمایا گیا حج کرنے والا اگر راستے میں مر جائے تو قیامت تک حج کا سواب ملتا رہے گا حج گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اسی طرح عمرے کے حوالے سے فرمایا گیا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے ماں بین گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزہ جنت ہی ہے ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آیا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں وہ انہیں بلاتا ہے تو یہ اس کے بلاوے پر لبے کہتے ہیں اور یہ اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں آتا فرماتا ہے ایک حدیث پاک میں رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ پہ در پہ ادا کر لیا کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی سونے چاندی اللہ کے زن کو انتور کر دیتی ہے سبحان اللہ آپ نے یہ مختصر حج و عمرہ کے فضائل سمات فرمائے اب اتنی بری بری عظیم بشارتیں ہیں حدیث پاک میں موجود ہیں حج و عمرہ کرنے والوں کے لئے پتا چلا کہ حج و عمرہ ایک عظیم عبادت ہیں اور آپ ادرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ عبادت اس کے شرائط اور احکام کے مطابق کی جائے تو قابل قبول ہوا کرتی ہے تو اللہ رب العزت کا کرم کہ جسی عبادت کو چاہے قبول فرمالے لیکن کم از کم ادا کرنے میں تو کوئی کوتا ہی نہ ہو قبولیت اس کے ذمہ کرم پہ لیکن ادا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ ہو اسی مقصد کے تحت کہ لوگ حج کرنے جائیں عمرہ کرنے جائیں تو وہاں کے ضروری مسائل ارکان آداب و شرائط ان کے ذہن میں ہو تاکہ بخوبی اس عبادت کو انجام دے سکیں اور پھر جن کے اطراف میں لوگ حج عمرہ کو جاتے ہیں وہ انہیں بتا سکیں تاکہ یہ عظیم اور بڑی عبادت مکمل طریقے سے انجام پذیر ہو سکے اور احسن طریقے سے ادا کر سکیں اسی مقصد کے تحت اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری سبحان اللہ ادب گاہیست زیر آسماء از ارش نازکتر نفس گم کر دمی آیت جنے دو بایز یہ دی جا وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایوہ اللہ لذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کہ جہری بعضکم لبعض کسی نے بہت خوب کہا اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نوی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بیعد بھی ہے امام اہل سبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے وہ کہیں فرمایا اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس باگدر کی ہے اتنی مقدس بابرکت سرزمین مدینہ منورہ جہاں کی حاضری ہر مومن کے دل کاروان ہے اور جو مقدس دیار ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے تو وہاں کس طرح جانا ہے کیسے رہنا ہے کس طرح عدب سے رہنا ہے اوچی آواز نہ ہو چلنے پھرنے میں کیا انداز ہو اور پھر حج بیت اللہ کے ارکان اور عبادتیں کس طرح داؤں یہ تمام مکمل کورس بنام حج عمرہ کورس لے کر جماعت رضا مصطفیہ آپ کے سامنے حاضر ہے اللہ کا کروہ بار شکر احسان کہ اس نے جماعت رضا مصطفیہ کے عراقین کو یہ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں ہوگا کیا 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 پڑھایا جائے گا کن باتوں کی تعلیم دی جائے گی وہ سماعت فرمانے تاکہ مزید آپ حضرات میں اس کورس میں حصہ لینے کی دلچسپی پیدا ہو سب سے پہلے حج کا بیان اور فضائی اس کے بعد میقات سعی اس کے بعد عمرہ کا بیان اور حلق و تقصیر پھر حج قرآن تمتو اور افراد اور حج کی منت کا بیان پھر جرم ان کے کفار اور پھر موسیر کا بیان اس کے بعد حج فوت ہونے کا بیان اس کے بعد حج بدل کا بیان اس کے بعد حدی کا بیان پھر فضائل مدینہ تیوہ اور پھر آداب بارگاہ نسان اور اس کے ساتھ ہی مزید حج فرض ہونے کے شرائط کون سے ہیں اسلام بلو آقل ہونا آزاد ہونا تندرست ہو سفر خرچ جو سفر کا خرچ ہے اس کے مالک ہو اور پھر سواری پر قادر ہو وغیرہ وغیرہ ان جیسے دلچسپ مزامین اور ضروری مسائل پر گفتگو کی جائے گی لہذا آپ حضرات سے مہدبانہ گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس مبارک اور اہم کورس کی زینت بنے اور اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی ان اہم مسائل سے روشناز کرائیں لہذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی خداوندی اللہ رب العزت کے مہمان بنے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں تو عدب کے ساتھ حاضر ہوں اور جو عبادت کرنے کے صحیح طریقے ہیں اس طریقے سے عبادت کر سکیں اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور اس سکھانے